اسلام علیکم تمام سٹورنٹ کو ویلکم کرتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیپ سکولرشپ 2021 کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں انٹرمیڈر سے لے کر گریجویشن لیول تک کہ تمام سٹورنٹ جو ہے وہ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس میں کس طرح اپلائی کرنا ہے اس کا کیا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے فارم آپ نے کہاں سے لینا ہے اور فارم آپ نے کہاں پر فل کروانا ہے اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے مکمل انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کی جائے گی تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو چلی طلبہ و طلبات ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کر دیں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید انفرمیشنل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ مل سکے تو یہاں پر بات کرتے ہیں پیپ سکولرشپ 2021 انٹرمیڈیٹ سے لے کر گریدویشن کے تمام سٹوڈنٹ کے لیے اگر آپ نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان 2020 میں پاس کیا ہے تو آپ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سکولرشپ میں جی شپیشل کوٹا بھی ہوتا ہے جو کہ پانچ کٹیگری پر مشتمل ہوتا ہے وہ میں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے بتا دوں یتیم طالبہ وہ طالبہ وہ طالبہ جن کے والدین جو ہے وہ فات پا چکی ہیں دوسری نمبر پر گریڈ ایک سے لے کر گریڈ چار تک کے سرکاری ملازمین کے بچے تیسرے نمبر پر اقلیتی محذب سے تعلق رکھنے والے طالبہ و طالبات چوتھے نمبر پر شپیشل یعنی مزور طالبہ و طالبات اور پانچویں نمبر پر دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سیولین کے تمام بچوں کو یہ سکولرشپ پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں تو آپ اوپر میرٹ پر بھی اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر اس کی اہلیت کی دیگر شرائط میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بورڈ امتحانات یعنی آپ نے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک جو ہے وہ چاہے آپ نے پنجاب بورڈ یا فیڈر بورڈ سے پاس کیا ہو دو ہزار بیس میں تو آپ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے جو مارکس ہیں وہ کم کم سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہونے چاہیے ہیں اگر سکسٹی پرسنٹ بھی ہیں تب بھی آپ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں والدین کی کل مہانہ آمدنی جو ہے وہ تئیس ہزار روپے یا اس سے کم ہو تب آپ اس سکولرشپ کے لیے گریڈ ایک سے چار تک کے سرکاری ملازمین کے بچے جو ہے اس سے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن شرط وہی ہے کہ سیرڈی تئیس ہزار یا اس سے کم ہو دیشک گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سیویلین کے بچے آمدنی کی شرط جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ اس کی آمدنی کتنی ہو اس کے بعد جی ریگلر ریجسٹر تلیمی داروں میں انٹرمیڈین گریڈویشن میں داخلے لینے کے ذمہ دار طالبہ علم پر جو ہے وہ ہوگی تو یہاں پر یہ تمام شرائط جو ہے وہ آپ ان کے ایڈورٹائزمنٹ پر آئیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جی اگر آپ جو ہے وہ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ کچھ سپیشل کیٹاگری میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کیا ڈوکومنٹ ساتھ لگانے ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں اگر آپ جو ہے وہ یہ تیم طالبہ و طالبات بچے جو ہے وہ اس میں اپلائی کر رہے ہیں تو انہوں نے جی اپنے درخواست فارم کے ساتھ جی یونیون کونسنر کی طرف سے جاری کردہ ڈیٹ سیٹیفکیٹ کی کوپی جو ہے وہ لگانی ہے اپنے والدین کی اس کے بعد جی گریڈ ایک سے فور تک کے جو سرکاری ملازمین کے بچے ہیں اگر وہ اسکولشپ کے لیے شپیشل کوٹے پر اپلائی کر رہے ہیں تو انہوں نے جی پیس لیپ جو ہے وہ درخواست فارم کے ساتھ جو ہے وہ لگانی ہے اگر اقلیت محذب سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے متعلقہ مذہبی ادارے عبادتگاہ کے سربراہ یا کوئی بھی وہاں پر نمائندہ ہے تو ان کی طرف سے جاری کردہ سیٹیفکیٹ کی نقل کا پی جو آپ نے ساتھ لگانی ہے اس کے بعد جی سپیشل مذہب طلبہ و طالبات اگر اپلائی کر رہے ہیں تو انہوں نے جی درخواست فارم کے ساتھ زلی ہیڈکوارٹر ہسپٹل یا تصحیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل سے جو ہے جو مذہب سیٹیفکیٹ جو جاری کیا جاتا ہے وہ آپ نے ساتھ اٹیش کرنا ہے اس کے بعد دیشل کردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سیویلین کے بچے اگر اس سکولشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو انہوں نے درخواست فارم کے ساتھ یونین کونسل سے جاری کردہ جو اپنے ساتھ لگانا ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ٹیکنیکل ادارے کے طلبہ جیسا کہ ٹیپٹا پی وی ٹی سی وہ اس میں جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے درخواست فارم جی آپ کو جو ہے وہ چیف اگزیکٹیو افیسر ایڈوکیشنل یا ڈیپٹی ڈریکٹی افیسر ایڈوکیشنل سے آپ کو مل جائے گا تو یہاں آپ اس کے لیے اون لائن بھی درخواست فارم جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ نے ان کی ویب سیٹ پر جا رہا ہے تو یہ فارم آپ کو وہاں سے مل جائے گا آپ نے پرسل انفرمیشن لکھنی ہے اپنی ایڈوکیشن انفرمیشن لکھنی ہے بائیو گرافیکل انفرمیشن دینی ہے کچھ آپ کے سگنیچر ہوں گے آپ آپ نے پاسپورٹ سائز پکس لگانی ہے اور یہ فارم جی آپ نے اس اڈریس پر بیج دینا ہے علی ٹاؤن سٹیشن رائیوینڈ روڈ ٹھوکر نیاز بیگ لہور تو یہاں پر آپ نے یہ فارم جی بائی ڈاک جو ہے وہ بیدنا ہے مقررہ طریقے بعد درخواست فارم اکسیپٹ نہیں کیا جائے گا طریقے آپ یہاں پر سننے کہ ٹین مارچ دوہزار اکیس برائے انٹرمیڈیٹ کے لیے اور اٹھارہ مارچ دوہزار اکیس برائے گریجویشن کے طلبہ و طلبات کے لیے یہ اس کی لاس ڈیٹ ہے آپ نے اس سے پہلے پہلے جی فارم فل کر کے ان کو جو ہے وہ بائی پوسٹ بیج دیں یا کوریئر کروا دیں تو یہ اس میں طریقہ کار ہے پیپ سکولرشپ ٹو تھاؤنٹ ٹوئنٹی ون میں اپلائی کرنے کے لیے جیسے ہی ماسٹر کی سکولرشپ آئے گی تو وہ بھی ہم آپ کو اسی چینل پر بتائیں گے اور بہت سی سکولرشپ کے بارے میں نے آپ کو اس چینل پر بتایا ہوا ہے تو آپ پلیلیس میں جائیں جہاں پر وہ نے سکولرشپ کی ایک پوری پلیلیس بنائی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ کا انفرمیشن مل جائے گی ویڈیو پسان دیں تو اس کو لائک کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکی سو مارچ اللہ حافظ